شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ سعظر موت و مصادتہ کرام میرے پیانے بہیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع بخشا گیا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت موسن انسانیہ وہ آج شاہدین ہے وہ تاج مرسلین ہے وہ آج شاہدین ہے وہ تاج مرسلین ہے وہ طیب و امین ہے اس کی سنا یہی ہے وہ انورم اکرم حبیب یاسین توہا سرور کائنار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کی جن کے آنے سے عرب میں بہار و نکھار آگئی جہانہ کی گھڑا چوپا نیرے ختم ہو گئے عمر و سکون کا پیغام عرب سے نکت کر پر کائنار میں چھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کیلئے ایک نمولہ بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل قیدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بھولوں عورتوں کون در کون ملک در ملک یہاں تک بیجان و نبعدات کیلئے بھی ساتھ بڑھ کر آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی بارے میں دریافت کرنا چاہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھارے پہلوں قرآن پاک میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرمائی گیا جس کا ثبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ زندگی سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے عورت کو وہ مقاہ ملا وہ سائے رحمت ملا کہ اس کو دنیا میں انسانوں کے حقوق سے بارمار کر دیا گیا لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اس کا خانمہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام کی جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بیشمار واقعات دیتے ہیں چنانچہ ایک بار عیق کی نماز پڑھ کر زیادہ اکسار لیتے راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حال انہیں پیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکسار گھر لے آئی اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اس کے ساتھ پر رحمت و شفت کا ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ ہی کسی عورت پر نہ ہی کسی گناہ پر نہ ہی کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سالہ ہی تھا کہ جب زیادہ منہار سون کے والدین لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے ساپ انکار کر دیا ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ سے ہم آپ سے بہتنے کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی ججہ کی بیٹیاں ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے بہت دکھ پہچا اور انہیں اس بات کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے انتہائی اکمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ تم نے کہنا تھا نہ کہ تم مجھ سے اصل کیسے ہو سکتی ہو جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھانے تھے حارم میرے والد ہیں اور موسیٰ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نے یہ گورنہ نہ کیا کہ ان کی بیوی اپنے آپ کو کم ترجہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اعتراب نہ صرف ان کے ماننے والوں نے کیا وہ یہ گہن نے بھی اس چیز کا اعتراب کیا لندن کی آفسورڈ یونیورسٹی میں قطبے پر ایک عبارت کندہ ہیں جس میں دنیا کے دس انسانے کامل آدموں کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت گہن نے بھی موت پر ثابت ہوئی ایک انگریر مستلق کے اپنی کتاب ہیروز لکھی ہے یہ مستلق دکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے ہیں اس مستلق دکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کامل اور ہر میدان میں اول کامل ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوں تھے جن کو ہر ایک نے تسلیم کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہی تھے جن نے گہرم کبھی اس طرح قبول کرنے پر مجبور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بہر ہی میں ہے انسان کی صیرت نہیں بلکہ ایک تاریخی طاقت کی حقیقت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ 21 صدی کی چکا چون چاندی سے متاظر ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلیں اور اسلام کے جھنڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے میں بلند کریں وہ جس کے آلے سے روشن ہوا ہے دونوں جہاں اس کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام شکریہ